بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سیڈیے سے متعلق آج ہمارا موضوع ہے کہ جب ماسٹر پلان تیار ہوا سیڈیے کا تو کچھی عبادیوں کی کیا پوزیشن تھی کچھی عبادیوں کو کہاں رکھا گیا تھا ان کے مستقبل کا کیا فیصلہ ہوا تھا سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندو صاحب ان سے ہم جانیں گے السلام علیکم جناب سرور سندو صاحب سندو صاحب جب ماسٹر پلان جو سیڈیے کا بنا اس میں کیا اس کا مستقبل کا فیصلہ ہوا تھا کہ کچھی عبادیوں کا کیا مستقبل ہوگا یہاں پہ یہ زمین جو ہے سیڈیے لے لے گا ان کو کہاں پہ شفٹ کیا جائے گا تو کیا تیہ ہوا تھا مانگر صاحب ایک تو یہ ہے کہ کچھی عبادی ایگزیشت ہی نہیں کرتی تھی صحیح اس وقت دوسرا یہ کہ کچھی عبادی یا ہم اس کو سکورٹس سیٹلمنٹس کہتے ہیں یا ہم سلمز کہتے ہیں یا ہم انفارمل سیٹلمنٹس کہتے ہیں پلاننگ کی زبان میں تو یہ انتہائی ناپسندیدہ ترم ہے ہمارے پلاننگ میں کہ پلاننگ کا بہت سارا فوکسیز بھی ہوتا ہے کہ جی چیزیں بنے ہی نہ اگر بنے تھے ان کو ریکٹی فائی کیسے کرنا ہے بلکل صحیح سو ماسل پلان میں البتہ جو لو انکم کلاس ہے اس کے لئے ایک پرویشن رکھی گئی تھی کہ جو اگر آپ سیکٹرز کو پرانے کو دیکھیں جی سیس کو دیکھیں جی سیون کو دیکھیں جی ایٹ کو دیکھیں تو جہاں پہ فلیٹس چھوٹے والے اور چھوٹے گرہ کو سائز رکھے گئے تھے کیونکہ اس وقت ادھر لیبر کلاس ساری ساری گورنمنٹ ملازم تھا دوسری کٹیگری تھی کہ انڈسٹرل ایریا میں ورکرز ہوتے تھے تو اگر آپ انڈسٹرل ایریا پہ ایک نظر دڑھائیں تو جو ناردن ہاف ہے اس میں انڈسٹریز ہیں جو اس کا سدرن ہاف ہے وہ لیبر کلاس کے لیے ہم نے ایکچلی کوارٹرز رکھے تھے لیکن وہ جو لیبر کلاس کی پہنچ سے وہ مکان دور نکل گئے اور اس وقت ڈائیڈے تین تین کروڑ کا وہ آئین 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 آئی ٹین میں مکان ہے لہٰذا وہ جو لیبر کلاس تھی اس کے بھی افورڈیبلیٹی سے باہر نکل گئے اور جو گورنمنٹ ملازم تھا اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی تو ماسل پلان میں کوئی کونسٹ نہیں جا کہ کچھی بادیز کہاں بننی ہے اور ہم نے کیسے رکھنا اس کو بلکل صحیح لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک جو انکریمنٹل ڈیویلمنٹس ہوتی ہیں صحیح کچھی بادی بنی کیسے پہلے کوئیسن یہ ہے ہاں جی کچھی بادی بنانے میں سیڈے کا اپنا ہاتھ ہے صحیح پہلے دن سے لے کے اب تک آپ تک یہ نہیں میں اس کو بدنیتی نہیں کہتا لیکن تھا کچھ اچھی نیز سے کچھ افسروں کی مثلا ہمارے پاس جب سینیٹری ورکر تھا شروع شروع میں تو یہ لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے کہ کسی کی بڑی کوٹھی آئے تو اس نے اپنے ملازم کو پیچھے جگہ دے دی اور جو سیڈے کا ملازم تھے ان کو سرکاری مکان یا کوارٹر مل جاتا تھا جب سیکٹرز کی پاپولیشن بڑی گھر بنے زیادہ سیکٹرز ہوئے یہ ورکرز بھی زیادہ ہوئے ان کی فیملی بڑی تو اس وقت مسلم سینیٹیشن میں کوئی بندہ سینیٹری ورکر ہے اس نے آگے سلوٹ مارا ایڈی کو کہ صاحب جی رہنے جا گا کوئی انہوں نے کہا یار ایتا ناڑے نال بنا گا بس وہ ناڑے نال بندے بندے کچھ اعبادیاں بن گئی پھر وہ سینیٹری ورکر تک نہیں رہا پھر لوگوں نے اس میں پناہ گا جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے اس لئے بہت سارے کچھ بادیوں میں مسلم کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے کریشنز کی بھی ہے مسلم کی بھی ہے اس لئے کہ جس کے پاس کوئی پناہ گا نہیں تھی وہ اس میں آ جاتا پھر دوسرا اس میں ایک تیسرا مافیا ڈیولپ ہو گیا کیا ہو نا جی اسی تو انہوں جگہ دنے ہیں میں ایک پروگرام کے گل کی تھی سی تو آڈینال کہ میں نے وہ ٹاسک دیتا گیا کہ جی ایٹ ون لیک کچھ بادی آپ گریڈ کرنی ہے تو میں نے اپنے ڈیپٹی ریکٹرز کو ایڈیز کو ٹاسک دیا انٹو مازدے کود ڈاڈ ڈو آ سنگل تین تو لاشاری صاحب تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ آپ خود کیوں نہیں کرتے ہو تو میں نے زور مارا تو میں ایک دن کینچی چپل اور بڑا یہ کپڑی سنہ کے پہن کے چلا گیا سلوٹ مارا جا کے جو پھٹے کے سبزی کے پھٹے پہ وہ تاج کھیل رہے تھے میرے سنگر دازار پہ مکا میں نے نہیں بتایا میں کون ہوں میں نے یہی جا کہا کہ مکان ملانا تھے انہوں نے کہے دازار پہ لگے گا تو میں نے سیڈیے کا کہا انہوں نے سیڈیے کو تین گالیاں دی پانچ مجھے بائی نیم دی ان کو پتا نہیں رہا میں ہی وہی بندہ ہوں پندرہ سال پہلے کی تقریب یہ دو آزار چار کی بات ہے صحیح ٹھیک ہے سنگر یہ چار یا پانچ کی بات ہے صحیح تو بات یہ کہ پھر وہ مافیا ڈیویلپ ہو گیا اسے بہت اطاعت میں اس کی ایک سیمپل مثال دے دوں آپ کو جا رات و رات آبادی بن گئی تھی راول ڈیم پہ جس کو پھر اٹھایا سیڈی کے لئے بہت بڑا آپریشن کرنا پڑا وہ پورے پاکستان سے لوگ لا گئے انہوں نے ہمارے جو کرسٹین کے کچھ لیٹرانز انہوں نے بٹھا دی ہے رات و رات اور پتا چلا گیا جناب آبادی ڈیویلپ ہو گئی ہے اس آبادی کے جو وہاں سے اٹھائی تو ایچ نائن پوری آبادی بن گئی کیونکہ اس وقت جو انفورسمنٹ والے تھے انہوں نے وہاں سے اٹھا کے کوئی جی سیبن میں بٹھا دیا گرین بیلٹ میں لوگ بیٹھ رہے اچھا گا سا میڈے میں رہا تو آلٹی میٹرین کو ایچ نائن میں بٹھا دیا گیا ایچ نائن آبادی بن چکی ہے سو کچھی بادی اس طرح کر آپ کو پھئی ہیں لیکن سندو صاحب جب دوزار جیسے آپ نے کہا کہ دس ہزار پہ میں آپ کے ساتھ تمہیں نے تیہ کیا تو دوزار پندرہ میں ریٹ چل رہا تھا کچھی بادی میں گھر بنانے کا سیڑھی کے اہل کار لے رہے تھے ڈیڑھ لاک رپے مرلا اور ابھی یہ پندرہ پیس دن پہلے کی بات ہے جی سیون کی جو کچھی بادی ہے وہاں پہ گھر بن رہا تھا تو میں نے پتہ کیا جا کے کہ کس ریٹ پہ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ڈائل آگر پہ مرلا یعنی جگہ پہ تو اب بھی اسی طریقے سے سر مہنگائی ہو بھی ہے لیکن اگین پھر وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کے لئے بہت محنت لگتی ہے میں کوئی ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں آئیوار ڈی جی انفورسمنٹ یہ دوزار بارہ کی بات ہے چیز میں نے مجھے رات کو آٹھ بجے کال کیا کہ جی سار کدھر ہے میں نے کہا سر میں بیڈمنٹن کھیلنے جا رہا ہوں آٹھ بجے تھے مجھے کہتے ہیں نہیں مجھے کسی نے رپورٹ کیا ہے کہ چناب مارکیٹ جو جی سینڈ ون ہے ادھر کوئی مکان تین چار بن رہے ہیں سر یو بلیب می کہ میں خود گیا ہوتر کیلہ میرے ساتھ کوئی سٹاف نہیں تھا دیکھا تو جناب لائٹے لگی ہوئی ہیں اور مکان بن رہے ہیں کام جاری ہے میں نے سر رات بیڈمنٹ تو چھوڑی رات ایک بجے تاک کلہ بندہ میں ابھی چونکہ تازے بن رہے تھے تو ایک وہ مجھے دیکھ کے باگے جب میں نے جا کے شور کیا تو مالب سارا اور میں نے وہ گھرا کے ایک بجے میں وہاں سے فارغ ہوا تو اس کے پہچھے پتہ چلا کہ ہمارے سیکیورٹی ڈیریکٹر ریٹ کا ایک ورکر ہے منیٹرنگ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ سٹاف اس کو نہیں چھوڑ سکتے یا سولتکار بن جائے گے افکورس جب ان کو پہلا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے میں اگین کہتا ہوں آپ بلیو کریں کہ جب میں نے سٹاف سے کام لیا سٹاف نے بہت کام کیا لیکن جب سٹاف کو آپ خود کھل ہاتھ دیں گے خود آپ اسی والے کمرے بیٹھے ہوں گے منیٹرنگ نہیں کریں گے دوسرا منیٹرنگ کے ساتھ ساتھ کہ اس مسئلے کا حل نہیں لونیں گے ہاں جی حل تو ہے حل کیا ہے یس میں اس کو بتویس ہوتے اسلامباد میں ہاں میں کہتا ہے ریک اگنائز کچی بادی یعنی ریک اگنائز سے مراد یہ کہ ایک سروے ہوا تھا اس میں تھا جو اس وقت آبادیاں تھی کہ یہ ریک اگنائز تھے پھر ان کا ایک سروے ہوا ہاؤزیں کا کے کتنے گار ہیں انہوں نے سی نمبر لگائے کنسٹرکٹڈ تو بہرحالون میں ایک آبادی تھی تو اس کا ہم نے ایک میں نے پلان کیا تھا اور وہ ہم نے موقع پہ امپلیمنٹ کیا ہے اس کا کنسٹرکٹ یہ رکھا تھا کہ انہی لوگ جن کے سی نمبر ہیں ان کو ہم ادھر پلار دیں گے اسی کچی بادی ہے ہاں جی اسی کچی بادی میں ہے صحیح کیونکہ ہمارا جو فراش والا کنسٹرکٹ تھا وہ زیادہ چلا نہیں لوگوں نے بیش دیئے وہاں پہ تو کیونکہ ورکنگ پلیس دور تھی جو بھی ادھر پہ ہم نے یہ موڈل کے ادھر ہی رکھے تو ادھر ہم نے پنہ 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 فٹ کی انٹرنل لینز رکھیں چالیس فٹ کی ہم نے ایک بڑی سرک رکھی کونیکٹنگ تو اب وہاں پہ ہم نے میں وہاں پہ نائنٹی پرسنٹ کامیاب رہا ٹین پرسنٹ نہ رہا صحیح ٹین پرسنٹ ایک ان کے آپس کے کچھ لیگل میٹرز تھے لیکن دوسرا یہ تھا کہ کچھ جو لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے تھے مثلا سیل پرچیز ہوا ہوا تھا یا کوئی الیگل تھا تو ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کچھ تھوڑے سے اوٹ آف باکس فیصلے نہیں دے جائے میں نے ایڈمنسیشن نے جو کہ نہ لیے گئے لیکن وہ ہم نے جو نائنٹی پرسنٹ ہمارا کامیابی ہوئی اس میں آپ جائیں لوگ بڑی اچھی حالت میں رہ رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے لیے مسجد کریشن کے لیے چرچ ڈسپینسری پارک کمیلیٹی سینٹر یہ فیصلیٹیز میں نے پلان کی تو وہاں پہ اس وقت مکان کی کیمہ جو ہے نا ڈیڑھ دو کروڑ کے اراؤں پہ یہ کس جگہ پہ بات کر رہے ہیں جی ایٹ ون کچھی بادی جس کو ہنسا کلونی کہتے ہیں ہنسا کلونی کہتے ہیں یہ میں وہاں کی بات کرتا ہوں لیکن میں نے اسی پروجیکٹ کو آگے لے کے چلنا چاہا اب چھوٹا سا لے کے چلنا چاہا ایف سیون کا میں نے پروجیکٹ بنایا ہے تو ایک بہت بڑی پلیٹیکل فگر میں نام نہیں لوں گا میں نے شہر میں رہنا ہے میں مارا سا بن داؤں تو میں نے پرزنٹیشن دیکھ یہ اس کا انہوں نے کہا ہمیں کیا ملے گا میں نے کہا دعائیں انہوں نے کہا سندو صاحب لیوٹا بند کرے میں نے کہا دیا اسلام علیکم سو اس کے بعد کسی بادی پہ کام نہیں ہوا لیکن کچھی بادی اور ایڈ ہو گئی جو کچھی بادی تھی جن سببے پہ کام کر رہے تھے وہ گار اور ایڈ ہو گئی میں نے ابھی ایک پروجیکٹ بنایا ہے اربل ری جنریشن ایک کونسپٹ ہے ٹاؤن پلیننگ کا اسے میں نے ایف سیون کا ایک پروجیکٹ بنایا ہے ایف سیون کچھی بادی کا نیٹ پروفیٹ جو ہے اگر وہاں پہ چھ سو بندہ ہے نا میں نے ہزار بندے کا لگایا ہے کہ میں ہزار بندے کو فلیٹ بنا کے دوں گا ایک ایک مرلے میں رہتے ہیں کیسے جگہ پہ ایف سیون کچھی بادی کی بات کرتا اچھا ٹھیک ہے جی ایف سیون فور میں کچھی بادی یہ فرانسس کلونی جس کو کہتے ہیں میں نے اس کا ایک اربل ری جنریشن کا پروجیکٹ بنایا ہے میں نے پریزنٹیشن بھی دیا ہے مختلف جگہ پہ اس کا پروجیکٹ سیمپل یہ ہے کہ ایک ہزار فٹ کا فلیٹ ایک ہزار فٹ مینز کے دو سو پچاس فٹ کا ہوتا ہے پانچ مرلے کا فلیٹ ٹھیک ہے جی گرین ایریا انفرسکچر ایمینیٹیز دے کے ہزار بندے کو اسے وہاں پہ صرف چھے سو وہ لوگ ہیں چھے سو سالے چھے سو ہزار بندے کا لگا کے جو نیٹ پروفٹ ہے گورنمنٹ کا صحیح وہ صرف بھی سرب ربیہ ہے تو اس کا مضلب تو یہ ہے یہ جو پروجیکٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں سندو صاحب یہ تو واقعی اسلام بھائی فرانس ویسے اس کا فرانس کلونی نام ہے تو پیرس بن جائے گا وہ تو سر میرے پاس آج بھی پلین ہے اگر کوئی لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہو گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہو آپ تیرہ آبادی میں سے کریں میں کہتا ہوں اس میں بیس عرب کا ہے نا میرے پاس سٹیٹسٹکس بنی پڑی ہے یہ میں نے دو ہزار اکیس میں بنایا تھا پروجیکٹ ٹھیک حضرت تیرہ آبادی کو میں ریولورائز کروں گا ایوریج اگر ایوریج دس ارب رپیہ پرافیٹ ہو ایک سو تیس عرب کا فنڈ جنریٹ ہوتا ہے یہ سارا بنانے کے بعد تو میرے بھائی ویل ہونی چاہیے لیکن سندو صاحب یہ بھی تو بتائے نا کہ یہ جو کچھی عبادیاں بنی یہ ساری نالوں کے کنارے پہ ہیں نالوں کی جگہ انہوں نے بہت گیر لی ہے نالے تباہ ہو گئے اب جب بھی کبھی زہردار بارش ہوگی نا تو آپ کے سامنے پھر یہ بھی ایک پراپو گنڈا ہوتا ہے کہ جی غریب بیگیں نالوں میں کوئی بند ہو بس نہیں کیا اب غریب خود نالے کے اندر جو ہے بنیادیں رکھ رہے تو پھر کیا ہوگا اس میں کچھ لوگ میرے سے disagree کرتے ہیں کہ میں بڑی سرکاسک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں یہ ایکچلی بیزنس بان چکا ہے صرف اسلام بات میں نہیں ثرور پاکشان دیکھیں کہ جو فلاٹ پرون ایریاز ہیں ایک دفعہ فلاٹ آگیا آپ نے لوگ کو کمپنسیٹ کیا فلانا مینجمنٹ فلانا مینجمنٹ بھئی اگلے فلاٹ پر فیروزر بیٹھے ہوتے ہیں گورمنٹ اون کو پیسے دے کہ اگلے جو بیجر کے پیسے اس میں وہاں پہ میرز کیوں نہیں لیتی تو جو میں نے پروجیکٹ آپ کا بتایا ہے اس میں جناب نالے کو ہم نے اپگریڈ کیا ہے نالے کے ساتھ گرین ایریہ ڈیویلپ کیا واکنگ ٹریک ڈیویلپ کرنے کی پرپوزل ہے ایک سمیل نہیں آئے گی وہاں پہ تو موجودہ حکومت کے کسی بڑے ہوتے دار کوئی یا کسی اور حکومتی بندے سے آپ نے ڈسکس کیا یہ معاملہ نہیں ابھی تو نہیں ڈسکس کیا ابھی تو لیکن میرے آن ریکارڈ یہ چیز ہے مجھے بلائیں میں کہتا ہوں کہ اس میں بلکہ یہ کچھی بات دی جسے بوجھے آپ کے اوپر لیکن اگر آپ ارمن ری جنریشن پروجیکٹ پہ جائیں میں بنا کے دیتا ہوں میں یہ بھی کہتا ہوں ان سے I will not charge a single penny بلکہ صحیح I am having the highest qualification and town planning that is PhD UCL London کا graduate ہو 35 سال کا experience ہاتھ سے کچھی باتی کا کام کیا ہوا ہے بلکہ صحیح مجھ سے کہ میں ان سے پیسے بھی نہیں لوں گا صحیح لیکن صرف کام کانے کا موقع دے دیں صحیح میں کہتا ہوں میں نے آپ کو 130 عرب گنائے ہیں otherwise F7 کے لیے میں 20 عرب کا profit ہے بلکہ صحیح value بہت زیادہ ہے social benefit ہے غریب آدمی کو 1000 فٹ کا flat مل جائے گا environment ایردگرد کے لوگ جن کے گھروں کی کوئی value نہیں ہے ان کے value بڑھ جائے گی بلکہ صحیح بہت شکریہ جناب صندوق صاحب ناظرین بہت زبردست آئیڈیا ہے جناب صندوق صاحب کا اور انہوں نے اس کے اوپر خاصی اچھی خاصی روشنی جو ڈالی ہے امید ہے کہ حکومت اس پر ضرور غور کرے گی اور وہ تو فیس بلی اللہ کام کرنے کیلئے تیار ہیں لیکن یہ کچھی عبادی کا جو موضوع ہے بہت وسیعہ اس پہ ایک دو پروگرام ہم اور بھی کریں گے فیلال شمشاد مانگٹ اور جناب ڈاکٹر غلام صندوق صندوق صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ